اچھا بھئی کل ہم مثالیں پڑھ رہے تھے بٹا کے صورت میں جو عادت ہوں ان کو مختصر کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو مختصر کر دیں اور کسی ایک عادت سے دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں تو اس سے دونوں کو تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ عادت کیا ہو جائیں چھوٹے عادت ہمارے پاس آ جائیں بات مختصر ہو جائے آسان ہو جائے بھئی اب اسی کی ایک اور مثال ہم کر لیتے ہیں مثلا آپ کے پاس یہ ایک عادت ہے تیس ہزار چھے سو بٹا چھتیس سو تیس ہزار چھے سو بٹا چھتیس سو یعنی اوپر آپ کے پاس جو عادت ہے وہ ہے تین صفر چھے صفر صفر اور نیچے کا عادت ہے تین چھے صفر صفر بھئی اب اسی کو میں نے آپ کو بتایا بٹا کی صورت میں ہو تو اس کو مختصر کرنے کی کوشش کریں کسی ایک عادت سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں تو دونوں کو تقسیم کر دیں تو یہاں پر بھئی کل میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آخر میں اکائی دہائی وغیرہ کی جگہ پر صفر ہو اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو تو دونوں طرف سے برابر صفروں کو ختم کر دیں وہاں کچھ سوچنے اور حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو اوپر بھی اکائی اور دہائی کی جگہ صفر ہیں نیچے بھی اکائی اور دہائی کی جگہ صفر ہیں تو یہ اوپر بھی دونوں صفر کٹ دیں اور نیچے بھی اتنے ہی صفر یعنی دونوں صفر کٹ دیں بھئی تو آپ آگے برابر کا نشان ڈالیں اوپر کیا رہے گیا بھئی تین سو چھے اور نیچے کیا آیا چھتیس جی تو دیکھو تین سو چھ بٹا چھتیس آ گیا اور یہ دونوں برابر ہیں بھئی تیس ہزار چھتیس بٹا چھتیس سو اور تین سو چھ بٹا چھتیس ایک ہی چیز ہیں دونوں بھئی تو دیکھو عدد مختصر ہو گئے اب کوئی ایسا عدد ہے جسے یہ دونوں تقسیم ہو سکیں بھئی کس سے دو سے مختصر جو پہلا چھوٹا عدد اس سے کرنے دو کے ذریعے بھئی دو کا پہاڑا کہاں تک پڑھیں کہ چھتیس آ جائے اٹھارہ تک بھئی تو چھتیس کو کٹا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا اٹھارہ لکھ لیا تاکہ یاد رہے اوپر ہے بھئی تین سو چھ تو دو کا پہاڑا کہاں اس کو تقسیم کر کے دیکھ لیں بھئی دو کا پہاڑا کہاں تک پڑھیں ایک سو ترے بہینی تین سو چھ کو دو سے تقسیم کریں تو ایک سو ترے پن آئے گا تو تین سو چھ کو کٹا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک سو ترے پن لکھ لیا بھئی اب آگے برابر کا نشان ڈالا جی اوپر کیا بچ گیا ایک سو ترے پن اور نیچے کیا آیا اٹھارہ ایک سو ترے پن بٹھا اٹھارہ اب کیا کسی ایک آگر سے دونوں تقسیم ہوں گے نہیں دو سے تو نہیں ہوتے کیونکہ دو سے اٹھارہ تو تقسیم ہو جائے گا ایک سو ترے پن نہیں ہوگی تین سے کر کے دیکھیں اٹھارہ تو ہو جائے گا تین سے ایک سو ترے پن بھی ہوتا ہے یا نہیں ہو جائے گا اچھا تو اٹھارہ تین کا پہاڑا کہاں تک پڑھیں کہ اٹھارہ آ جائے تین چھکے اٹھارہ تو اٹھارہ کو کٹا اس کے ساتھ چھوٹا سا اچھی لکھ لیا اب تین کے ساتھ ایک سو ترے پن کو تقسیم کریں کیا جواب آیا ایک آمن اچھا ایک سو ترے پن کو کٹا اور ساتھ چھوٹا سا اکاون لکھ لیا اب آگے برابر کا نشان ڈالا اوپر کیا رہ گیا اکاون نیچے کیا رہ گیا اکاون بٹا چھے اکاون بٹا چھے اب کسی سے یہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں کسی عادت سے پھر تین سے تقسیم ہو جائیں گے دونوں تو تین سے چھے کو تقسیم کیا کتنا آیا دو تو چھے کو کٹا اس کے ساتھ دو لکھ لیا اکاون کو تین سے تقسیم کریں سترہ کو اکاون کو کٹا اس کے ساتھ سترہ چھوٹا سا لکھ لیا آگے برابر کا نشان ڈالا سترہ اوپر آئے ہے اور نیچے دو ہے سترہ بٹا دو بھئی سترہ بٹا دو اب کسی ایک عادت سے دونوں تقسیم ہو جائیں گے اب نہیں ہوں گے بھئی اب دیکھئے اوپر چھوٹا عادت ہے یا بڑا عادت ہے اوپر کا عادت نیچے کے عادت سے بڑا ہے تو اس کو آپ صحیح کی صورت میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو لہذا سترہ کو دو سے تقسیم کیجئے سترہ اندر رکھا دو باہر جی سب دو اٹھے سولہ سترہ کے نیچے سولہ لکھا باقی کتنا بچا ایک اچھا جی اب وہ جو سترہ بٹا دو تھا اس کے آگے پھر برابر کا نشان ڈالیے جی نیچے کیا تھا دو تو دو کو اسی طرح نیچے لکھ لیں گے باقی کیا بچا ایک ایک کو اوپر لکھ لیں گے اور حاصل قسمت کیا ہے آٹھ وہ آٹھ اس کے ساتھ بائیں طرف لکھ لیں گے آٹھ صحیح ایک بٹا دو بھئی آٹھ صحیح دیکھیں ان سب کے درمیان برابر کے علامت ہیں یہ سب چیزیں آپس میں برابر ہیں بھئی آٹھ صحیح ایک بٹا دو اور سترہ بٹا دو یہ دونوں آپس میں برابر اسی طرح آٹھ صحیح ایک بٹا دو اور وہ تیس ہزار چھے سو بٹا چھتیس سو یہ دونوں آپس میں برابر ہیں سب ایک ہی چیز ہیں بس طورتیں الگ الگ ہیں لکھ لیا یہ بھئی حساب تیکھ بھی رہے ہیں یا ویسے ہی جی جی کر رہے ہیں آپ لوگ فائدہ ہو رہا کچھ جی اب ہم بٹوں کو آپس میں بٹوں کو ضرب کس طرح دیتے ہیں بھئی وہ سیکھیں گے بٹوں کو ضرب دینے کا طریقہ بٹوں کو آپس میں ضرب کیسے دی جاتی ہے اب وہ طریقہ ہم سیکھیں گے بھئی دیکھئے ہمارے پاس یہ دو عدد ہیں ایک ہے تین بٹا پچیس اور اس کو ہم نے ضرب دینی ہے ضرب کا نشان ہے اور اس کے ساتھ ہے پندرہ بھئی پندرہ تین بٹا پچیس ضرب پندرہ اس کو ہم نے حل کرنا ہے بھئی دیکھئے پندرہ ساتھ ہے پندرہ کا کیا معنی ہے میں نے بتایا تھا نیچے ایک ہر عدد کی نیچے ایک ہوتا ہے اگرچہ لکھا نہیں جاتا تو پندرہ کا معنی یہ ہے گویا کہ پندرہ بٹا ایک اب اس میں یاد رکھئے ضرب دیتے ہوئے اوپر والے عدد کو اوپر والے سے ضرب دیں گے اور نیچے والے عدد کو نیچے والے عدد سے ضرب دیں گے تو یہ ضرب دیں آپ اوپر کیا ہے پندرہ اس کو اوپر والے عدد تین سے ضرب دی کتنا آیا 45 تو آگے برابر کا نشان لگائیں اوپر لکھیں 45 اور نیچے 25 ہے ایک کے نیچے دوسرے کے نیچے ایک ہے 25 کو ایک سے ضرب دی تو 25 ہی رہا تو 45 کے نیچے پھر 25 لکھ لیجئے تو یہ ہمارے پاس آگیا 45 بٹا 25 اب اس کو مختصر کرنے کی کوشش کریں گے کسی ایک عدد سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں جس سے 5 پانچ سے بھئی پانچ سے 25 کو تقسیم کریں کتنا جواب آیا 5 پانچ آئے گا بھئی تو پچیس کو کٹا اس کے ساتھ پانچ لکھ دیا جی 45 کو پانچ سے تقسیم کریں 9 جی تو 45 کو کٹا اس کے ساتھ چھوٹا سا 9 لکھا اب آگے برابر کا نشان ڈالا اوپر کیا آیا 9 نیچے کیا رہ گیا 5 9 بٹا 5 اب اوپر والا عدد بڑا ہے تو اس کو صحیح کی صورت میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں لہٰذا اس 9 کو پانچ سے تقسیم کریں جی کیا لکھیں گے پانچ ہکم پانچ بھئی نو کے نیچے پانچ لکھا نیچے کیا بچ گیا چار بھئی اچھا تو اب 9 بٹا 5 کے آگے برابر کا نشان ڈالیں نیچے کیا تھا پانچ اس کو نیچے ہی لکھ دیں گے باقی کیا بچا چار اس کو اوپر لکھ دیں گے اور حاصل قسمت کیا ہے ایک اس کو بائن طرف لکھ دیں گے ایک صحیح چار بٹا پانچ بھئی یہ جواب آ گیا چاہے اس کو نو بٹا پانچ ہی کی صورت میں رہنے بھئی چاہے تو ایک صحیح چار بٹا پانچ کی صورت میں لکھنے دونوں طرف صحیح ہے جواب بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی ایک اور آدھر ایک اور مثال بھئی لکھیں سات بٹا دو سو دس ضرب سو سات بٹا دو سو دو سو دس اور اس کو ضرب کتنے سے دینی ہے سو کے سات سو کا کیا معنی ہے سو بٹا ایک بھئی جی اب ضرب دیجئے سات کو سو سے ضرب دیں گے اوپر والے کو اوپر والے سے کتنا آیا سات سو برابر کا نشان لگائیں آگے اوپر لکھنے سات سو جی اور نیچے دو سو دس کو ایک سے ضرب دی تو وہ دو سو دس ہی رہا تو یہ وہ نیچے لکھتیا سات سو بٹا دو سو دس آ گیا اب کیا کریں گے ہم نے اس کو مختصر کرنا ہے کیا کریں بھئی جی سفر نیچے ایک سفر ہے ایک آئی میں اوپر دو سفر ہیں تو نیچے والے سفر کم ہیں تو لہٰذا وہ نیچے صرف ایک سفر ہے تو اس ایک سفر کو کٹ دیں گے اوپر بھی صرف ایک ہی سفر کو کٹیں گے بھئی تو آگے برابر کا نشان ڈالیں اوپر کیا رہ گیا سکتر بھئی نیچے کیا رہ گیا اکیس رہ گیا اب کسی ایک آدھر سے دونوں تقسیم ہو جائیں گے سات سے شابہ سات سے اکیس کو تقسیم کریں کیا جواب آئے گا تین اکیس کو کٹا اس کے ساتھ تین لکھ دیا ستر کو سات سے تقسیم کریں دس آئے گا ستر کو کٹا اس کے ساتھ دس لکھ دیا آگے برابر کا نشان اوپر کیا رہ گیا دس نیچے تین دس بھٹا تین آپ چاہیں اسی پر رکھ جائیں یہی جواب رکھیں چاہے تو آگے اس کو صحیح کی صورت میں بھی لکھ لیں صحیح کی صورت میں لکھنا ہے تو دس کو تقسیم کریں تین کے ساتھ تین تھی ہے نو نو دس کے نیچے لکھا باقی کیا بچا ایک بھئی آپ اس کے دس بھٹا تین جو اوپر لکھا تھا اس کے آگے برابر کا نشان ڈالیں اور نیچے کیا تھا تین اس کو نیچے لکھ دیں گے باقی کیا بچا ایک اس کو اوپر لکھ دیں گے اور تقسیم قصے کیا تھا حاصل قسمت کیا ہے تین ہے اس کو بائیں طرف لکھیں گے تین صحیح ایک بھٹا تین بھئی یہ جواب آیا طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھئی اب دیکھیں یہ ہمارے تھی ایک اور مثال کر لیں سات بٹا نو ضرب پانچ بٹا تین سات بٹا نو ضرب پانچ بٹا تین آگے برابر کا نشان ڈالا اوپر والے عادت کو اوپر والے عادت سے ضرب دے سات کو پانچ سے ضرب دے کتنا آیا سات پانچ بٹا تین پانچ بٹا تین اوپر لکھا نیچے والے عادت کو نیچے والے عادت سے ضرب دیں نہ ہوتی ہے ستائیس بھئی پانچ بٹا تین کے نیچے ستائیس لکھ دیا تو پانچ بٹا ستائیس اب یہ کسی ایک عادت سے دونوں تقسیم ہو جائیں گے کسی ایک عادت سے دونوں تقسیم نہیں ہو رہے بھئی تو آپ چاہے اس کو اسی صورت میں لکھ لیں یا اس کو آگے مزید حل کر لیں صحیح کی صورت میں کس طرح کریں گے پانچ بٹا ستائیس سے تقسیم کریں بھئی ستائیس ہی کام ستائیس بھئی پانچ بٹا ستائیس نکالے کتنے رہ گئے آٹھ رہ گئے بھئی اچھا نیچے کیا آگے برابر اس پانچ بٹا ستائیس کے ساتھ برابر کا نشان ڈالیں اور آگے نیچے ستائیس تھا اس کو اسی طرح نیچے لکھ لیں باقی کیا بچا آٹھ اس آٹھ کو اوپر لکھ لیں اور حاصل اعتشمت کیا ہے ایک کو بائیں طرف لکھ لیں تو ایک صحیح آٹھ بٹا ستائیس بھئی تو چاہے آپ اس کو پینٹیس بٹا ستائیس ہی کی صورت میں رہنے دیں اور چاہے ایک بٹا ایک صحیح آٹھ بٹا ستائیس کی صورت میں لکھ لیں بھئی ایک اور مثال حل کیجئے بھئی بارہ بٹا اکیس زرب چودہ بٹا پندرہ دیکھئے بارہ بٹا ایک بارہ بٹا ایک کیس زرب چودہ بٹا پندرہ آپ آپ کو میں نے کیا بتایا اوپر والے کو اوپر والے سے زرب دیں گے اور نیچے والے کو نیچے والے سے زرب دیں گے تو بعض وقت ہن سے بڑے ہوتے ہیں زرب دینے میں وقت لگے گا اگر یہ ہی مختصر ہو سکتے ہیں تو مختصر کر لیں بھئی کسی ایک حدت سے اوپر اور نیچے والے حدت تقسیم ہوتے ہیں تو تقسیم کر دیں بھئی بارہ اور ایک کیس یہ دونوں کسی ایک حدت سے تقسیم ہو جائیں گے کس سے تین سے اچھا تین سے تقسیم کریں اور یاد رکھئے بھئی بارہ اوپر ہے اکیس نیچے ہے دوسری طرف چودہ اوپر ہے اور پندرہ نیچے ہے تو نیچے والے کو جس عادت سے تقسیم کرنا ہے اسی سے اوپر والے عادت کو بھی تقسیم کرنا ہے مختصر کرنے کے لئے لیکن جب درمیان میں زرب کی علامت ہو تو پھر ایک طرف والے نیچے والے کو تقسیم کریں اور چاہے تو اسی عادت سے اس کے اوپر والے کو تقسیم کر دیں یا دوسری جانب جو اوپر ہے اس کو تقسیم کر دیں ایک ہی بات ہے بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو مثل آپ نے کیا بتایا تین سے بارہ بھی تقسیم ہو جائے گا اور ایکیس بھی اچھا ایک طرف ہے نیچے ایکیس دوسری طرف ہے اوپر چودہ یہ دونوں کسی ایک سے تقسیم ہو جاتے ہیں یہ دونوں سات سے تقسیم ہو جائیں گے سات سے تقسیم کریں گے اور عادت مختصر ہو جائے گا لہذا سات سے تقسیم کر لیں ایکیس ایک جانب سات سے تقسیم کے کتنا آیا تین تو ایکیس کو کٹا تین اس کے ساتھ لکھ دیا دوسری طرف جو اوپر ہے اس کو یعنی چودہ اس کو بھی سات سے تقسیم کیا کیا ہے جواب دو تو چودہ کو کٹیں گے اور اس کے ساتھ دو لکھ دیں گے یہ ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں آپ اس ایکیس اور بارہ دونوں کو بھی کٹ سکتے ہیں اور وہ کس سے کٹیں گے تین سے کٹیں گے بارہ کٹا ایکیس دونوں عادتوں کو تین سے تقسیم اور چاہیں تو دوسری جانب جو اوپر ہے وہ اوپر والا اس کو پکڑیں اور نیچے دوسری جانب والے کو پکڑیں اور یہ دونوں کسی ایک سے تقسیم ہوتے ہیں تو اس طرح کر لیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم نے سات سے تقسیم اس لئے کیا داکہ عادت اور مختصر ہو جائیں بڑے عادت سے تقسیم ہوں گے تو جواب میں آگیا آسانی ہوگی اچھا ایک طرف ہے نیچے پندرہ دوسری طرف ہے بارہ کسی ایک سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں تین سے تقسیم ہو جائیں گے تین سے پندرہ کو تقسیم کیا کیا جواب آیا پانچ بھئی پندرہ کو کٹا اس کے ساتھ پانچ لکھ دیا اور تین سے بارہ کو تقسیم کیا چار تو بارہ کو کٹا اور اس کے ساتھ چار لکھ دیا اب آگے برابر کے علامت لگائیں اوپر ایک طرف کیا رہ گیا چار بٹا تین دوسری طرف کیا رہ گیا دو بٹا پانچ تو اوپر والے کو اوپر والے عادل سے اب ضرب دینی ہے ایک طرف ہے دو اوپر دوسری طرف ہے اوپر چار دو کو چار سے ضرب دیں آٹھ بھئی آٹھ اوپر لکھ لیں گے جی نیچے ایک طرف ہے پانچ دوسری طرف ہے تین پانچ کو تین سے ضرب دیں پندرہ تو اب نیچے پندرہ لکھ لیا آٹھ بٹا پندرہ آیا بھئی کتنا آیا آٹھ بٹا پندرہ اب اس سے صحیح میں نہیں کر سکتے کیونکہ اوپر والا عدد چھوٹا ہے اور نیچے والا عدد بڑا ہے بھئی تو آٹھ بڑا پندرہ یہ جواب آ گیا سورت سمجھ میں آ گئی یہ ہم نے مقتصر کیا ورنہ کیا کرنا پڑتا آپ کو اوپر تھا پہلے بارہ اور دوسری طرف تھا چودہ آپ کو باقاعدہ ضرب دینی پڑتی بارہ کو چودہ سے ضرب دیں پھر جو جواب آیا وہ اوپر لکھیں گے اور نیچے ایک طرف تھا اکیس دوسری طرف تھا پندرہ تو اکیس کو پندرہ میں ضرب دیتے باقاعدہ آپ کو عمل کرنا پڑتا اور پھر وہ نیچے جواب لکھتے پھر وہ دونوں بھی آپس میں کٹتے چلے جاتے اور آخر میں یہی رہنا تھا آٹھ بڑا پندرہ بھئی ایک اور مثال لکھتی ہے بھئی یہ ہمارے پاس دو عدد ہیں جنہیں ہم نے ضرب دینی ہے تین صحیح تین بڑا پانچ ضرب دو صحیح گیارہ بڑا بارہ ان کو ہم نے آپس میں ضرب دینی ہے تو یاد رکھئے جب صحیح کی صورت میں آئے تو پہلے اس کو بٹا کی طرف لے جائیں بھئی کس کی طرف لے جائیں بٹا کی طرف لے جائیں تو لہٰذا اس کے آگے برابر کا نشان لگائیں پہلے وہ دائے طرف والا جو ہے دو صحیح گیارہ بٹا بارہ اس کو بٹا کی صورت میں لکھیں کیا طریقہ تھا دو کو دو صحیح گیارہ بٹا بارہ تو دو کو نیچے والے عدد سے ضرب دے دیں گے اور اوپر والے عدد کو اس میں جمع کر دیں گے تو دو کو بارہ سے ضرب دے چوبیس اور چوبیس میں گیارہ کو جمع کیا پینٹیس بھئی تو آگے برابر کی نشان کے آگے نیچے کیا تھا اس کو اسی طرح لکھیں گے نیچے بارہ تھا بارہ کو نیچے لکھا اور وہ دو کو بارہ سے ضرب دے تھی چوبیس اور گیارہ کو جمع کیا تھا کتنا آگیا پینٹیس تو پینٹیس اوپر لکھ لیں گے یہ ہمارے پاس آگیا پینٹیس بٹا بارہ وہ ضرب سے علامت اسی طرح درمیان میں رکھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے ضربیں نہیں دیں اور دوسرے عادت کو بھی حل کریں تین صحیح تین بٹا پانچ تو یہ جو صحیح ہے یعنی تین اس کو نیچے والے عادت سے ضرب دیں یعنی پانچ کے ساتھ تین پنجے پندرہ اور اوپر والے عادت کو جمع کریں اٹھارہ تو آگے کیا لکھ لیں گے اٹھارہ بٹا پانچ جو نیچے پانچ تھا وہ اسی طرح رہے گا اٹھارہ بٹا پانچ اب یہ آپ کے پاس آگیا بھئی اٹھارہ بٹا پانچ ضرب پینٹیس بٹا بارہ اب بھئی یہیں پر اگر کوئی تقسیم ہو سکتے ہیں ان کو تقسیم کر لیں تاکہ مختصر ہو جائے بھئی ہم سے ایک طرف نیچے ہے پانچ دوسری طرف اوپر کیا ہے پینٹیس تو یہ دونوں پانچ سے تقسیم ہو جاتے ہیں بھئی پانچ کو پانچ سے تقسیم کیا کیا جواب آیا ایک تو پانچ کو کٹ کر اس کے ساتھ ایک لکھیں پینٹیس کو پانچ سے تقسیم کیا سات تو پینٹیس کٹ کر اس کے ساتھ سات لکھتیا اچھا ایک طرف ہے بارہ نیچے دوسری طرف اوپر اٹھارہ ہے یہ کسی ایک اگر سے کٹتے ہیں دو سے بھی کٹتے ہیں اور تین سے بھی اور شے سے بھی چھے سے کٹ دیں گے تاکہ اور چھوٹے عزت آ جائیں بارہ کو شے سے تقسیم کیا دو تو بارہ کو کٹ کر اس کے ساتھ دو لکھ دیں گے اٹھارہ کو چھے سے تقسیم کیا تین آئے گا تو اٹھارہ کٹ کر تین لکھ دیں گے بھئی جی آپ آگے برابر کا نشان ڈالیں گے اوپر والے کو اوپر سے ضرب دیں گے اوپر ایک طرف ہے تین دوسری طرف ہے سات سات کو تین سے ضرب دی ایک کیس آیا جی نیچے ایک طرف ہے ایک دوسری طرف ہے دو دو کو ایک سے ضرب دی تو دو ہی آیا تو یہ آ گیا بھئی اکیس بٹا دو بھئی اکیس بٹا دو اب اوپر والا عادت صحیح ہے تو اس کو صحیح کی صورت میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں اکیس کو ذرا دو سے تقسیم کیجئے جی دو سے تقسیم کریں گے اکیس کو اندر رکھا دو دہایا بیس اوپر دس لکھا اکیس کے نیچے بیس لکھا اکیس میں سے بیس کو نکالا کیا بچیا ایک بھئی ایک جی اب اکیس بٹا دو کے ساتھ برابر کا نشان لگائیں گے اور جو نیچے تھا دو اس کو اسی طرح اس لکھ دیں گے باسی کیا بچا ایک اس کو اوپر لکھ دیں گے اور حاصل قسمت کیا ہے دس دس کو اس کے ساتھ بائیں طرف لکھ دیں گے دس صحیح ایک بٹا دو بھئی یہ جواب آ گیا جی ایک آخری مثال کر لیجئے ایک طرف ہے چھ سہی تین بٹا نو اس کو ضرب دینی ہے سات سہی تین بٹا سات چھ سہی تین بٹا نو ضرب سات سہی تین بٹا سات تو پہلے ان کو صرف بٹوں کی صورت میں لکھیں گے آگے برابر کا نشان ڈالا دائیں طرف والے کو پہلے حل کر لیں سات سہی تین بٹا سات تو اس سہی کو نیچے والے سے ضرب دی سات ستے انچار اوپر والے کو جمع کیا اس نے باون تو یہ آگیا باون بٹا سات جی ضرب کی علامت اسی طرح بھی ہم نے ضرب نہیں دی اب بھئی اگلے چھ سہی تین بٹا نو اس کو بھی حل کریں چھ کو نو سے ضرب دیں چھ نم چوون اوپر والے کو جمع کریں ستاون تو یہ آگیا ستاون بٹا نو تو ستاون بٹا نو ضرب باون بٹا سات جی آپ کسی ایک عادت سے کسی جانب والے کٹتے ہیں نو اور ستاون دونوں تین سے تقسیم ہو جاتے ہیں نو کو تین سے تقسیم کیا تو تین آیا تو نو کو کٹ کر اس کے ساتھ تین لکھیں ستاون کو تین سے تقسیم کریں جی تین سے تقسیم کریں جی انیس ستاون کو کٹا اس کے ساتھ انیس لکھ دیا دوسری طرف والے جے نہیں کٹتے چلیے آپ پھر ضرب دیں بھئی اوپر ایک طرف ہے باون دوسری طرف ہے انیس انیس سے باون کو ضرب دیجئے جلدی جلدی بھئی اچھا تو اوپر ایک طرف ہے رہ گیا انیس دوسری طرف ہے باون باون کو انیس سے ضرب دی کیا آیا نو سو اٹھاسی نو سو اٹھاسی نیچے والے کو نیچے والے سے ضرب دیں ساتی ہے اکیس تو نو سو اٹھاسی بٹا اکیس یہ آ گیا اب بھئی ان کو تقسیم کر کے دیکھیں بھئی نو سو اٹھاسی ہے اور نیچے ہے اکیس اکیس دو سے تو تقسیم نہیں ہوتا تین سے تقسیم ہو جاتا ہے تین سے اوپر والا نو سو اٹھاسی تقسیم ہوگا کر کے دیکھیں بھئی نہیں ہوتا تقسیم اچھا چار سے اکیس تقسیم نہیں ہوتا پانچ سے بھی نہیں ہوتا چھے سے بھی نہیں ہوتا سات سے اکیس تقسیم ہو جاتا ہے سات سے نو سو اٹھاسی کو تقسیم کر کے دیکھیں یہ آپ نے نہیں ہوتا اچھا اکیس 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 سے بھی تقسیم ہو جاتا ہے اوپر والے کو بھی ذرا اکیس سے تقسیم کر کے دیکھیں تقسیم کر کے دیکھیں بھئی نو سو اٹھاسی کو اندر رکھیں اکیس سے اس کو تقسیم کریں بھئی پہلے دو عددوں کو پکڑیں اٹھانوے اس کو اکیس سے تقسیم کیا اکیس چوکے چوراسی اچھا 98 میں سے 84 نکالے کتنے رہ گئے 14 اگلے عادت 8 کو بھی اتار لیا 148 کو اکیسے تقسیم کیجئے سات سے ضرب دیں گے اچھا اکیس کو سات سے ضرب دی چار کے ساتھ سات لکھ دیا اوپر اور اکیس ستے 147 147 بھئی 148 میں سے 147 نکالے کتنے بچ گئے ایک بھئی تو اب آگے وہ اوپر جو تھا 988 بھٹا اکیس اس کے ساتھ برابر کا نشان ڈالیں اور نیچے کیا تھا ایک بھٹا اکیس اس کو اسی طرح رکھیں باقی کیا بچا ایک اس کو اوپر لکھیں حاصل قسمت کیا آیا 47 بھئی تو 47 صحیح ایک بھٹا اکیس یہ جواب آ گیا طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی بھٹے کو بھٹے میں کیسے ضرب دینی ہے بھئی چلئے بس بھئی حالہ والمرام اللہ علم بحقیقت السلام بھٹا اکیس موسیقی